اسلام علیکم اسے آیا یہ آج اسٹیٹ لائپ انشورنس ایڈوائزر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی اماؤنٹ کو اپنے پیسے کو اچھے جانگہ پر انویسمنٹ کرنا سیف کرنا long term تو میں آپ کو ایک اسٹیٹ لائپ انشورنس کا ایک پلان بتاؤں گا جس کا نام ہے انڈومنٹ پلان اس پلان میں کرنا کیا ہے سیمپل آپ کو ڈیلی بیسیس پر یا آپ منتلی بیسیس پر جو بھی آپ کے سورسس اوہ انکم اس کے مطابق آپ جو ہے اماؤنٹ نکالیں گے کچھ وہ آپ سال تک جمع کریں گے اور اس کو آپ جمع کروائیں گے آگے سیٹ ٹائپ کو تو آپ کو اس کا ایک اچھا ریٹن ملے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کرنا ہے کیا ہے کتنی اماؤنٹ جمع کروانے دیکھیں اگر آپ کا کوئی بزنس ہے کوئی کاروبار ہے کوئی شاپ وغیرہ ہے کوئی بیکری ہے کوئی بھی اس طرح ہے کوئی بھی اسی ایپی جو بزنس ہے تو آپ کو سیمپل اپنے پاس ڈیلی جو ہے ایک سو چالیس روپے نکال لیں جمع کرنے اوکی الگ کر دینا اس کو اور جب آپ منت کے اینڈ میں دیکھیں گے تو آپ کے پاس اسی ٹوٹل اماؤنٹ بن جائے گے تقریبا چار ادار دو سو روپے کی اس چار ادار دو سو روپے کو آپ ہر سال جمع کرنے یعنی منتقی آپ کو اپنے پاس چار ادار دو سو روپے کو جمع کرنے تو آپ کے پاس سال کے ہو جائیں گے اینڈ میں تقریباelsius پچاس ہرہ روپے قریب اماؤنٹ اوکی اب یہ پچاس ہرہ روپے کے قریب جو آپ کی پاس اماؤنٹ ہوگی اس کے آپ لیں گے ایک Talent Insurance کی Policy اور آپ ہر سال پچاس ہرہ کی قریب اماؤنٹ جمع کروائیں گے سٹیٹ ٹائپ کو اور اس کا جو آپ کو ریٹن ملے گا وہ ملے گا تقریبا پچاس لاکھ روپے اوکے اب آپ کے پاس جو ہے ایک بہت اچھی امانڈ آرہی ہے پچاس لاکھ روپے اور اس کا جو دوریشن ہوگا وہ ہوگا تقریبا ٹوئنٹی ایرز اوکے بیس سال بعد آپ کو یہ امانڈ ملے گی اب یہ بیس سال آپ کو اگر زیادہ لگ رہے ہوں تو آپ اس پولیسی کو دس سال میں بھی ختم کر سکتے ہیں پندہ سال میں بھی ختم کر سکتے ہیں ایسا ایک بات یاد رکھیں جب آپ پولیسی کو جلدی ختم کریں گے تو آپ کو پروفٹ کم ملے گا زیادہ سی بات ہے اگر آپ کو زیادہ پیسے چاہیے تو آپ کو زیادہ انتظار کرنا پڑے گا تو یہ کافی اچھا پلان ہے کافی بہترین پلان ہے اگر آپ منتلی افورنبل اگر آپ جوب کرتے ہیں کسی بھی کمپنی میں کسی بھی آرگینائزیشن میں جوب کرتے ہیں اور منتلی اگر آپ اپنے پاس جو ہے چار ادا دو سال روپے جمع کر سکتے ہیں تو آپ آرام سے پچاس سال روپے سال کے نکال سکتے ہیں اوکے یہ پچاس سال روپے لی آپ کو ایک انڈومنٹ پلان لے نا اسٹیٹ ٹائپ کا اور آپ اس کو جب ادا کرتے رہیں گے تو آپ کو جو اس کا ریٹن ہے تقریبا پچاس لاک روپے گریب اس کا ریٹن ملے گا اس کے علاوہ اور کیا بینیفٹس ہیں اگر آپ کی پولیسی کو تین سال ہو جاتے ہیں اور بیچ میں تین سال ہو جاتے ہیں یا پاس سال ہو جاتے ہیں دس سال ہو جاتے ہیں اگر آپ کو لون کی ضرورت پڑ جائے کوئی پیسو کی ضرورت پڑ جائے تو آپ اسٹیٹ ٹائپ کے لون بھی لے سکتے ہیں اب لون جو ہے اسٹیٹ ٹائپ کس طرح دیتی ہے آپ کی جو بھی اماؤنٹ جمع ہوگی اس کا ایٹی پرسن لون دے گی اسٹیٹ ٹائپ اور جب آپ لون لیں گے تو آپ اس کو ریٹن بھی کریں گے اتنا بھی آپ نے لون لیا ہے یا ایک ہزار روپے دو ہزار روپے جو بھی آپ کے لئے آسانی ہو آپ وہ اسٹیٹ ٹائپ بنوا لیں گے اور اس کو ریٹن کر دیں گے واپسی اگر آپ ریٹن کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو جب آپ اپنی پولیسی کو محچور کریں گے آپ اس کے اینڈ میں ریکشن کروا سکتے ہیں اچھا ہم جو اسٹیٹ ٹائپ والے وہ یہی بولتے ہیں سب جتنے بھی ہمارے جو میمبر ہوتے ہیں ہم ان کو بولتے ہیں کہ آپ لون جب لیتے ہیں تو لون اس کو جتنے بھی ہو سکے ریٹن کر دیں کیونکہ اگر آپ ریٹن نہیں کریں گے تو اس کے اوپر جو ہے ایک پینلٹی کی مد میں ایک اماؤن لگ رہی ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ بڑھ لئی ہوتی ہے ہم اسی ویسے بولتے ہیں کہ آپ نے اگر لون لیا تو اس کو جل سے جل ختم کر دیں تاکہ جو ہے آپ کو ایک تو لون ختم ہو جائے گا تو آپ کو ایک اور option مل جائے گا کہ اگر آپ کو دوبارا لون چاہیے تو آپ لون بھی دے سکتے ہیں اور جو ہے آپ کی پینلٹی وغیرہ بھی نہیں لگی گی اس کے علاوہ اور کیا بینیفٹس ہیں اگر پالیسی کروا لیا آپ نے تو کمپنی جو ہے آپ کے فیملی کو بھی سپورٹ کرتی ہے اگر جس شخص نے بھی پالیسی کروای ہے خدا نہ خاصہ اس کی دورانے پالیسی دیتھ ہو جاتی ہے تو نیچنل دیتھ ہوتی ہے تبہ ہی اگر دیتھ ہوتی ہے تو اس شورت میں فیملی کو تقریباً دس لاکھ روپے اور اس وقت کا جو بھی جمل شدہ بونس ہوتا ہے وہ دیتی ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایکسیڈنٹلی ہو جاتی ہے تو حاصل دیتھ وغیرہ کے شورت میں جو ہے تقریباً بیس لاکھ روپے اور جمل شدہ بونس دیتی ہے کمپنی اور اگر پالیسی ایف آئی بھی لیے ہو تو ہر سال جو ہے ایک اماؤنٹ بھی دی جا رہی ہے تو یہ تقریباً پچاس سے ساٹھ ہزار پر ہم کہہ سکتے ہیں یہ فکش نہیں ہوتی یہ زیادہ و کم بھی ہو سکتی ہے تو وہ اماؤنٹ دیتی ہے اور اگر آپ اس اماؤنٹ کو منتلی بیسیس پر لینے چاہیں تو منتلی بیسیس پر بھی لے سکتے ہیں ایسا یہ ایف آئی بھی جو ہے جب کسی کی دیعت ہو جاتی ہے اس کے بعد ہی یہ اپلیکیبل ہوتی ہے چیز پہلے نہیں ہوتی باقی جو آپ کو ریٹن بتایا جائے گا کہ بیس سال بعد آپ کو پچاس لاکھ ملیں گے تو یہ پچاس لاکھ ہی ملیں گے تو پالیسی کروانے کے لیے جو آپ کو ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں وہ صرف آپ کے پاس اپنا نائیسی ہونا چاہیے اور نومینی میں آپ جس کو رکھنا چاہتے ہیں اس کے نائیسی کوپی ہونے چاہیے یعنی سیکنڈ آنڈر اور اگر آپ اپنے بچوں کی کروانے چاہتے ہیں بچوں کے عمر اگر اٹھارہ سال دے جب ہے تو اس کے لیے آپ کی اپنی پالیسی ہوگی اور نومینی میں آپ کے وائف کو اور بچوں کو رکھا جائے گا تو جو لوگ بھی پالیسی کروانے میں انٹرسیڈ ہوں تو وہ میرا آفیس آ سکتے ہیں میرا آفیس ہو میں شاری فیصل پر فاران ہوتل کے پاس ہے آپ آئیں وہاں پہ اور مجھ سے کانٹیک کریں جو ہے میٹنگ کریں گے فارم وغیرہ کو فیل کریں گے اور پیمنٹ کے لیے جو ہے آپ کو بقیادہ سیٹ ٹائپ کے آفیس میں لے کے جائیں گے وہاں پہ کاؤنٹر پہ پیسے جامع کروا کے آپ کو ہاتھ کیا جو ہے سلک بھی دے دیں گے اور ایک سے ڈیڑھ ہفتے میں آپ کو انشاءاللہ فائل بنا کے بھی دے دی جائے گے اوکے تو آپ کو کوئی بھی اگر کیوری ہو تو آپ جو ہے ڈسکس کر سکتے ہیں آئی ہوب تمام چیزیں کلر ہو گئیں گے تھانکس پور وچیں خدا حافظ